بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعاسترین میں ہوں اہرین سپین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کچھ ایسے خاص ثبوت جو پولس کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور جن کی بنا پر فرحان جو ہے وہ اب فسا ہی فسا لیکن کچھ چیزیں اب ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں جس کے ورہ سے تھوڑی تشویش بھی ہو رہی ہے اور وہ تشویش اس لیے ہو رہی ہے کہ پولس جہاں پر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہم فرحان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں وہی پر جو شامل جرم ہے ان کو وہ کچھ ریلیف دیتی بھی دکھائی رہتی ہے اب آپ کہیں گے کہ پولس کون ہوتی ہے ریلیف دینے والی لیکن یقین کیجئے کہ یہ تمام ثبوت اور ان کو کلیک کرنا اور شواہد کو پریزنٹ کرنا یہ سب کا سب پولس کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ پولس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے اب جناب وہ کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ میں نے چار ثبوت جن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا مختصر انبر کو میں جلدی سے گزرتے میں آپ کو بتا دوں کہ جن میں سے ایک ثبوت میں نے کہا تھا کہ وہ بوتر ہے جس میں تیل تھا اور جس کے ذریعے اس نے آگ لگائی تھی پرحان نے اس پر اس کے فنگر پرنٹس مل گئے گاڑی جو کہ اس نے کار واش والے سے دھلوا تو لی تھی لیکن پھر بھی اس کے مات پر سے کچھ کون کے ایسے دھبے اور نمونے مل گئے ہیں جس کی وجہ سے فورنزک میں اب اس کو بھیجا گیا ہے اور وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ خون کے دھبے جو ہے وہ رئیس کے تھے جو کہ اس کی گاڑی میں موجود تھا یعنی کہ وہ اسٹیبلش کرے گا کہ رئیس کو اس گاڑی میں ڈال کر وہاں لے جائے گیا تھا جہاں پر اس کو آگ لگائی گئی تھی پھر تیسرا ثبوت جو تھا وہ فرحان کے کپڑے تھے جو کہ پولیس نے ریکور کر لیا اور اس نے کہا کہ وہ کپڑے تھے جو کہ فرحان نے اس دن پہنے تھے جب اس نے یہ قتل کیا تھا اب یہاں پر ذرا رکھئے گا وہ کپڑے جو فرحان نے پہنے تھے پولیس کو کیسے پتا کہ یہ وہی کپڑے ہیں جو کہ فرحان نے پہنے تھے اس دن تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ کیامرہ سے بھی اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اس دن گاڑی میں جب یہ بیٹھا ہوا تھا اور جو بھی فوٹیجز ہمیں ملیں گے اس سے بھی یہ چیز پتا لگ جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کپڑوں پر جو کھون کے دھبے ہیں وہ فرحان کے کپڑوں پر رئیس کے کپڑوں کے ہیں یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا پتا پولیس نے وہ کھون کے دھبے خود لگائے ہوں کپڑوں کے اوپر پروف بنانے کے لیے تو پھر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے سب سے بڑا جو ہے کیونکہ زائی سی بات ہے جو مجرم ہے وہ یہ کلیم کر سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے کپڑے جو ہیں یہ تو وہ تھے ہی نہیں ان کپڑوں کے اوپر انہوں نے رئیس کا خود سے خون لگایا ہے تو پھر یہ کلیم توڑا کیسے جا سکتا تھا یہ کلیم توڑا جا سکتا تھا جب آپ کے کیامراز جو ہے جو CCTV کیامرہ پوٹیجز جو ہے وہ یہ دکھاتی کہ ہاں فرحان نے اُس دن یہی کپڑے پہنے تھے اور ہاں یہ گاڑی جو ہے یہ اُس دن اُس مقام کے قریب دیکھی گئی تھی آخری بار جہاں پر کہ رئیس جو ہے اُس کو آگ لگائی گئی تھی اب جناب ہوا کیا ہے ہوا بڑا عجیب سا کام ہے ہوا یہ کام ہے جناب کے رئیس کے جو بھائی ہے اُس نے یہ بات خود بتائی ہے میں بھی آپ کو اُس کی زبانی سنواتی ہوں اور جو سیف سٹی کیامراز کا جو کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا کلو ہے وہ بڑا کلو جو ہے اُس کو کس طرح سے زائل ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں رئیس کا بھائی بتاتا ہے میں آپ کو اس کا انٹیویو بھی ابھی آگے چل کے سنواتی ہوں رئیس کا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے جب پولے سے رابطہ کیا تھا اور ہم نے پولے سے کہا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیامرا فوٹیجز کی مدد سے یہ چیزیں دیکھئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بلکل ہم دیکھ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم سیف سٹی کے پاس گئے اور ہم نے وہاں پہ جا کے کیامراز میں دیکھا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا اب یہاں پہ بڑے حیرت کی بات ہے کیونکہ سیف سٹی کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا ان کا سیٹ اپ ہے خاصے پہ لہور کے اندر تو اتنا زبدت سیٹ اپ ہے کہ آپ کو لہور کی ہر گلی کورنر آپ کو اس کے اندر تقریباً دکھائی رہتا ہے اس کے بعد خاصے پہ مین شاہرہ ہیں اور جہاں پہ اس کو لے جایا گیا اور جلایا گیا اس کا جو راستہ بنتا ہے اس راستے میں کئی جگہوں پہ سیف سٹی کیامراز جو ہے وہ موجود ہیں اب وہ سیف سٹی کیامراز پولیس جو ہے انیسٹیکیشن آفیسر ان کے بقول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیف سٹی کے دفتر جا کر دیکھ لیا ہے ہمیں وہاں پر کیامراز میں کچھ نظر نہیں آ رہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیا فرحان بھوت ہے کیا اس کی گاڑی جو ہے وہ کسی بھی کیامرے میں نہیں آئی وہ سڑکوں پر رات کو دندراتا پھرتا رہا کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب میں تو ایک مشہرہ دوں گی رئیس کے جو گھر والے ان کو کہ وہ انڈیریکٹلی رابطہ کریں سیف سٹی والوں سے یا چاہیں تو خود سے رابطہ کریں کسی بھی اور سورس کے ذریعے رابطہ کریں کیونکہ سیف سٹی جو ہے ان کا کام بڑا زبدست ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس اگر ثبوت موجود ہوا نہ تو اس کو یہ چھپا نہیں سکتے تو ان سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈیے ان سے رابطہ کیجے اور ان سے پوٹیج آپ جا کے خود حاصل کرنے کی کوشش کریں کوئی درخواست دیجئے عدالت کی طرف سے آپ درخواست لے کے جائیں اور آپ عدالت کی طرف سے بلکہ یہ کہلوائی ہے کہ ہم خود بھی وہاں پر پریزنٹ ہونا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہاں کی سی سی ٹی وی پوٹیجز کے اندر تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سی سی ٹی وی پوٹیجز کے اندر کچھ دکھائی نہ دے یا تو پھر واقعی پرحان وہاں پر تھا نہیں اور اگر وہ وہاں پر تھا اور ان جگہوں پر گھومتا پھرتا آئے تو وہ ان کیامرہز کے اندر ضرور آئے گا تو یہ جو ہے پرحان کی گاڑی جو ہے اس کے معاملہ یہ ایک بڑا پولس سرار ہے کہ پولس نے کیوں یہ کلیم کیا کیونکہ یہ بات اس کے بھائی کی اپنی کلیم کی رہی ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے انیویسٹیگیشن آفیسر نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے یہ جو گاڑی ہے یہ وہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہی اور ہم کوئی ٹریس نہیں کر پا رہے تو ایسی گول مول سی بات کیوں کی گئی ہے اس کے بعد ایک اور بڑا کلیم جو اس نے کیا ہے رئیس کے بھائی نے وہ اس نے یہ کیا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر بہت سے خپلے ہیں جو انیشل پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہوتی ہیں دیکھیں ایک تو بقاعدہ آپ کا ڈی این اے وہ ساری چیزیں وہ سب کچھ آئے گا اس میں ابھی ٹائم ہے وہ ابھی نہیں آیا لیکن ایک امیجیٹ آپ کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہوتی ہے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بظاہر ہمیں یہ چیزیں اس کی بوڈی پر نظر آ رہی ہیں اب جو تصاویر ہم نے بھی دیکھی ہیں وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے اندر رئیس کا چہرہ جلاوا ہے اس کے آنکھیں جو ہے وہ کوپ جلیوی لگ رہی ہے لگا ہے کہ اس کے آنکھوں پر مارا گیا کیونکہ اس کے آنکھوں پر ورم آیا ہے سوجنائی ری ہے اس کے بعد اس کے سر کی جو حالت ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کے سر کے پر کوئی زوردار چیز ماری گئی ہے ایک دب پڑا ہے اس کے سر کی طرح سے جو تصاویر ہے اس میں دب جو ہے وہ واضح ہے اس کے علاوہ اس کے بھائی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے کمر پر چوریوں کے نشان تھے اس کے گوڑے کے اوپر بڑے زوردار سے مارے جانے کے نشانات تھے انہوں نے اس کو خود گسل دیا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کے جسم پر جو نشانات دیکھے تھے جو پوسٹ موٹم ریپورٹ انیشل جو لکھی گئی جو سامنے آئی اس کے اندر ان نشانات کا ان چوٹوں کا نہیں ذکر کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سر پر رکھنے والی چوٹ سے یہ موت واقع ہوئی اس کے بعد جلایا گیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کمر کے اوپر زخم تھے جو چھنیوں کے نشان تھے جو ڈنڈوں کے مارنے کے جو نشانات تھے تو میں سمجھتے ہیں یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ اس کو غور سے دیکھا جائے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے کمرکشائی کی درخواست دی جائے اور دوبارہ سے ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ پوسٹ موٹم جو ہے وہ کرایا جائے کیونکہ جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو ہم نے غسل دیتے ہوئے دیکھا وہ سب کچھ اس کے اندر نہیں ہے تو اس کی نشاندہی کے لیے ایک دفعہ دوبارہ سے اس کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے which is very strange کیونکہ جہاں تک میں جانتی ہوں اور جہاں تک میری بات ہوئی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انویسٹیکیشن آفیسر جو ہے وہ بڑے اچھے سے کام کر رہے اور ہو سکتا ہے کام اچھے سے ہو رہا ہو کیونکہ دیکھیں جو مدعی ہوتا ہے نا وہ بہت دکھی ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے اور ان کے بھائی کے ساتھ جو ہوا جو اس کی حالت تھی جس طرح سے انہوں نے اس کی dead body receive کی ہے no doubt یہ بہت بڑی تکلیف ہے ان کے گھر والوں کیلئے اور جتنا اگر کوئی غلط وہ تھا تو اتنی غلط وہ بھی تھی خاتون بھی تھی اور ابھی خاتون جیسا کہ کہہ رہیے کلیم کر رہیے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں اس کو بھی مارجن دینا چاہیے ابھی ہمیں ویٹ کرنا ہے اگر تو free and fair میں اس نے کہہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہوا یا کوئی کسی نے منپلیٹ کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر جیسے کوئی اس فون کا فورنزک ہوگا تو پھر بہت سی چیزیں نکل کر آئیں گی کیونکہ رئیس کا پہلا فون اس لڑکی کے گھر رہ گیا تھا وہ فون جو ہے اس فون کے اندر کیا کچھ ہے وہ اس کے علاوہ دوسری چیز جو دوسرا فون جو وہ ساتھ لے کے گیا تھا جو کہ اس کے آفیس کا تھا وہ والا فون اس کے علاوہ اس کے والد کا ایک اور نوکیا کا جو ٹچ نہیں ہوتا بلکہ دوسرا بٹن والا فون ہوتا ہے وہ فون یہ تینوں فون جو ہے وہ پرہان کے گھر ہی تھے چیزیں لڑکی کا فون اور پھر فرہان کا فون یہ تمام فون جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ان کے ذریعے بہت کچھ پتہ لگنے والا ہے تو بہت ضروری ہے کہ یہ تمام جو ریپورٹس ہیں یہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں کیونکہ دیکھیں جتنے مو اتنی بات ہے اور لوگ جو ہے جس کا جو مو میں آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں اچھا اب میں آخر میں آپ کو اس گواہ کا بیان سنانا چاہتی ہوں جو کہ اس کیس کا دو جو گواہ ہیں ان میں سے ایک گواہ ہے کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ہم جب آئے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے تو یہ دو شخص جو ہیں یہ اوپر کھڑے ہوئے تھے یہ دو شخص اوپر کھڑے ہوئے تھے یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے پھر لڑکوں کا کہ ریسیف کرنے والی آمنہ تھی لیکن فرہان کا کہنا ہے کہ میں نے دروازہ کھولا تھا میں نے ریسیف کیا تھا اب ان میں سے جو ایک گواہ ہے وہ کیا ڈیٹیل بتا رہا ہے میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتی ہوں یہ سنیے گا یہ بتا رہا ہے کہ جو ریس تھا میں گھر پہ کھانا کھا رہا تھا ریس مجھے گھر سے لینے آیا اسے کہا کہ میری گاڑی کا ٹائر خراب ہے اب سنیے گا جو ریسیف کیا تھا بیل دیا جا کے بائیک میں رسٹ آئے سے اس نے بیل دیا ہوں جیسے نے شہرا کیا کہ یار تم جا کر رہا ہوں آئی دکان پر بیٹھا میں آ رہا ہوں بیل دیکھنا تو میں ادھر چلے گیا وہ اس نے بیل دیا تو میں چلے گئے ادھر سے میں ادھر جا کے بیٹھ گیا ہوں میں تقریباً گینٹا پورا اس کا ویڑ کرتا رہا ہوں نہیں آیا میں پھر ادھر جا کے دیکھا ادھر نہ بندہ نہ بندے کی ذات اگلی میں کوئی نڑکا دیا لڑکی تھی اتر کوئی بھی نیسا ہوتا ہے اس طرح لڑکا بھی نیسا مارا ہوتا ہے میرا قزن نیسا ہے وہ میں پھر وہاں سے آیا ہوں اتر دیکھا ہے دیکھ کے میں چلے گیا ہوں برگر والا مجھے پوچھ رہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے میں نے کہا بھئی وہ لڑکا مجھے بٹھا کے گیا پارسل والا اتر اس نے بولا کہ کیا مسئلہ ہے میں نے بتایا کہ بھئی وہ گیا پارسل دینے ابھی آ جاتا تھا وہ بھی آتا تھا بھڑکلوارا اس کو نہیں کہا تین چاہ چکڑ لگایا تینجاں بھڑا گیا تین بھڑا میں گھرPA آگا ہوں واپس ادر میں نے آگا کا میرے آپ صبح ہے گر بربائیل نہیں تھا ادر آگے ادر آگے گھر سے موبائل نہیں آیا اس کو گھر کیا نے نمبر باند جارہا تھا بھڑا کعر بھڑا اس中國 нашверж Kernund headlines سر مجھے تو نہیں ملی میں نے تو ہوسٹیڈل میں سجا دیڈ بوڑی کی بھی چاند کی ہے طرف ٹھیک ہے مجھے پتا جلائے کہ انہوں نے مارا چھانگے مانگے تو اس نے کیا یہ آپ کو میں نے سنوا دیا کہ یہ جو گواہ تھا ان میں سے ایک گواہ جو ہے جو کہ اس کا قزن اپنے آپ کو بتاتا ہے اس نے بتایا کہ اس رات کیا ہوا تھا مزید کور ڈیٹیلز میرے پاس آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنے بہت خیال رکھی کا دعومی یا دکھی کا اللہ حافظ